بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بیٹا ہے جنگل میں اونٹ چرا رہا ہے اور ہر شام جب وہ اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو اپنی ماں سے ایک ہی بات کرتا ہے کہ ماں میں اپنے آقا کریم سے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور ماں اس عبدیدہ بیٹے سے یہی کہتی ہے کہ اے بیٹے میں ضعیفہ ہوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پیمانہ حیات نہ جانے کب لبریز ہو جائے تو میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ کے مت جاؤں اللہ اکبر ناظرین اگرام وہ بیٹا اپنی ماں کی اس کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے اپنا سر چکا دیتا ہے اور روتے ہوئے سو جاتا ہے ہر دن انتظار رسول میں اور وسال سرکار کی اس چاہت میں گزر جاتا ہے اور ہر رات حضور کے خواب میں دیدار کی خواہش میں گزر جاتی ہے حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے جمن سے اپنے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے اتنے دور بیٹھ کے میرے آقا کریم اس عاشق کے عشق کی خوشبو کو محسوس فرما رہے ہیں آپ اندازہ فرمائیں وہ کتنا بڑا حضور کا عاشق ہوگا اور وہ عاشق اس کے مقام کا اندازہ کیا کرنا کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے عمر اور علی آپ دونوں میرے اس عاشق کے ظاہر سے ملاقات کریں گے آپ کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا اور ایسا کرنا کہ میرا یہ جببہ لے جانا اور ان سے میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کروانا اس سے ہمیں ایک چیز کا یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی ذاتِ گرامی قدر کہ جن کی دعا ابھی لبوں تک نہ آئی ہو تو اللہ رب العالمین اسے اجابت عطا فرماتا ہے وہ حبیب وہ اللہ کے محبوب اپنی امت کی مغفرت کے لیے خود بھی دعائیں کرتے ہیں اور اپنی امت کے ایک ولی کامل اپنے ایک عاشق اظہر سے بھی دعا کرواتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم خود بھی دعائیں کریں اور جو محبوبانے بارگاہِ الہ ہیں ان سے بھی ہمیں دعا کروانی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں رب العزت کی بارگاہ میں اس طریقے سے مقبول نہیں ہوتی لیکن وہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی دعائیں جلد مستجاب ہوتی ہیں اور رب العالمین ان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے وہ بیٹا ماں کی ہر شام کو کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے اور اسی طرح سے زندگی کے دن گزر رہے ہیں ایک رات جب بہت زیادہ تڑپے اور تڑپ کے دروش شریف پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں تو خواب میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ویس تو میرا عاشق ازار ہے میں جانتا ہوں تجھے پہچانتا ہوں لیکن اے میرے اویس اپنی ماں کے خدمت کیا کر اپنی ماں کی دل جوئی کیا کر کہ اس کے تیرے اوپر حق زیادہ ہے اور اے ویس تیرا تیری ماں کی خدمت کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے اے میرے عاشق ازار اپنی ماں کے خدمت میں رہ ساری دنیا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے لیکن اے میرے عاشق ازار تُو یہاں پہ یمن میں رہے گا اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوگا اور میں خود تجھے خواب میں آکے دیدار کرائے کروں گا ناظرین اے کرامی قدر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج وہ نوجوان جو پڑھ لکھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین کچھ نہیں جانتے ان کے لیے یہ مشہل رہا ہے اپنے والدین کی قدر کریں جن کے والدین نہیں ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ والدین نہ ہو تو انسان کتنا اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے جب یہ تھنڈی چھاؤں رخصت ہو جاتی ہیں تو انسان پر زمانے کی دھوپ پڑتی ہے تو پھر اسے اپنے والدین کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے ناظرین اے کرامی قدر وہ نوجوان جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنے والدین کی قدر کریں اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی قدر کریں ماں اور باپ کی زیارت ایک حج مقبول کا ثواب ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت فرمبرداری اور تابداری کی توفیق نصیف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ